زندگی بہت خوبصورت ہے اور زندگی واقعی وہ نہیں جو ہم اپنے لئے جیتے ہیں زندگی تو تب خوبصورت ہے جب ہم کسی کی آنکھ سے نمی مٹا کے مسکراہت لے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسکراہت مسکراہت یہ تو سب سے بڑی چیز ہے جو آج کل کے دور میں ہمیں نہیں ملتی کئی غائب ہو گئی ہے کسی سے دعا لینا اور اس کے چیرے پر مسکراہت لانا یہ بہت ہی مشکل ہے لیکن جو یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ترس می وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے اسی چیز کو سوچتے ہوئے ہم نے اپنا ایک وزید کیا میں گئی ریلوے ہاسپٹل میں اور میں نے وہاں جا کے وہاں پر جو پیشنٹ سے ان کا چائلڈ سپیشلسٹ جو ان کا وارٹ تھا اس کو جا کے میں نے وہاں پر وزید کیا تو بہت سارے ایسے بچے میں نے وہاں پر دیکھے جن بچوں کی جو ہے تیلسیمیا کی وجہ سے آپ کو پتا ہے نا کہ تیلسیمیا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا بلڈ بچوں کا بلڈ چینج ہوتا ہے اور ان کے پاس بہت بچے سوائف کر جاتے ہیں اور بہت سے بچے جوتے ہیں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تھے میں ان کے پاس گئی اور ان سے ملاقات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ پیٹا آپ کو کیا چاہیے آپ کیا گفت لینا چاہوگے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید زندگی تو میں ان کو نہ دے سکوں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن ان کے چیرے پر ایک مسکرات تو لاسکتی ہوں مختلف بچوں نے مختلف دیل کی کسی نے کہا ان کو شرٹ چاہیے کسی نے کہا کھلونے چاہیے کسی نے کہا بیلونس چاہیے اور کسی نے کچھ کسی نے کچھ میں ان کے ساتھ وعدہ کیا ہفتے والے دن کا اور جب میں ہفتے والے دن گئی trust me بہت سارے پیرنٹس جو ہیں ریلوی ہسپیٹل پنڈی کے جو ہیں وہ گیٹ پر موجود تھے اور وہ کافی سیٹ تھے میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا کہتے ہیں ہمارے بچے انتظار کر رہے تھے کہ جس آپی نے آنا تھا وہ آئی یا نہیں آئی اور بہت سارے بچے اس میں سے جو ہیں وہ آئی سی یو روم میں شفٹ ہو چکے تھے آئی سی یو آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ بہت کم ہی بچے جو ہیں سوائیز کر پاتے ہیں اب میں وہاں پہ جب میں گئی مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ بچے جو ہیں وہ بہت سارے ڈرپوں میں جک رہے ہوئے ہیں اور وہ آئی سی یو روم میں ہیں اور میں نے وہاں کے انتظامیہ سے میں نے اجازت لی اور میں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ آج میں اس آئی سی یو کو جو ہیں ان بچوں کے لیے سجانا چاہتی ہوں ویل ان کے انتظامیہ کا میں بہت شکر گزار ہوں جن نے مجھے چانس دیا ان بچوں کے چلے پر مسکرات لانے کے لیے میں نے پورے آئی سی یو کو ہے جو اس کو بلون سے سجایا سارے اس کے لیے ریبنس لگائے اور اس میں جو ہے لائنس کلپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے کہ وہاں پہ میں نے وہاں پہ پوسٹرز لگائے اور جب ہم نے ایک چھوٹا ایسا بچے چھوٹی سی بچی جس چھوٹی سی بچی جس چھوٹی سی بچی اور میں نے اس کو اٹھایا کہ اٹھو اٹھو دیکھو آپ بھی آئیے اور وہ جب اٹھی اور اس کے چلے پہ اتنی بری اور اتنی زبر اسمائل تھی وہ یہ بھول گئی کہ وہ ہے کہاں تو وہ اتنا خوش اس نے اپنے پاس گوڈی پیکس رکھے گوڈی پیکس میں بچوں کے لیے چھوز چپس اور مطلب ہیساں کی ہیلڈی ڈائٹ سے لیٹڈ ہم نے چیزیں رکھی ساتھ ساتھ سب بچوں کے لیے کھلونے لیے ایک بچی کو ہم نے شرٹ گفت کی جو کہ بہت ایکسٹریم لیول پہ تھی اور ڈاکٹرز کہتے ہیں شاید اس کا بچنا مشکل ہے لیکن ہم نے اس کے چہرے پر جو مسکراہت تھی کہ وہ خوشی جو مجھے ملی میں آج تک میں آپ کو نہیں بتا سکتی جو پرنٹ بچوں کے پاس گئے کسی کو گاریاں گیٹ کی کسی کو کھلونے دیئے کسی کو کلر بکس دی کسی کو ڈائنز دی کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ اور وہاں کے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہمارے آئی سی یو میں وہ آپ نے زندگی دھرا دی یہ سب بچے جو ہیں یہ بہت خوش ہیں اور یہ بہت ہیپی ہیں اوہ بچے خوشی خوشی جو ہیں اپنی وہ بلڈ جو ہے وہ لگوا رہے تھے اپنا بلڈ چینج کروا رہے تھے اور بہت سکون سے جو ہے وہ سوئی کے درد کو بھی برداشت کیے رہے تھے کیونکہ اس وقت میں یہ بھول گئے تھے کہ وہ کسی تقلیف میں ہیں ان کو یاد تھا تو یہ تھا کہ کوئی ان کے لئے ٹائن نکال کے ان کے پاس آیا ہے ان کو خوشی دے رہے ان کے چہرے پر سمائل لے کے آ رہے that was the moment کہ آپ کسی کے چہرے پر سمائل لے کے آتے ہیں that was the real life کہ آپ کسی کے چہرے پر مسکراہت لے کے آتے ہیں تب سے واقعی مجھے احساس ہوا کہ زندگی واقعی وہ نہیں جو ہم اپنے لی جیتے ہیں زندگی تو تب خوبصحت ہے جب ہم کسی کی آنکھ سے نمی مٹا کے مسکراہت لے آئیں that is true life